حضرت سیدنا امام زین اللہ عبیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز جس کو آپ نے پیش کیا وہ قرآن مجید برحان رشید کی آیات ہیں کشف الغمہ رفضیوں کی کتاب ہے اس کتاب کے اندر تفصیل سے اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت امام زین اللہ عبیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آگئے جن کا تعلق عراق سے تھا اور آ کر حضرت امام زین اللہ عبیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھ کر انہوں نے کچھ ایسے کلمیں بولنے شروع کر دیئے کچھ باتیں حضرت سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کی کچھ باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کی کچھ باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کی مقصد کیا تھا ہم یہ باور کرائیں کہ ہم محبان احلِ بیعت ہیں اور یہ جن کے ہم نام لے رہے یہ تمہارے دشمن تھے اور ہم بھی تمہارے دشمنوں کو دشمن سمجھتے ہیں اس انداز میں جب وہ رافضی حضرت امام زہن العابدین کے پاس اپنی بات کرنے لگے تو حضرت امام زہن العابدین نے ان کو جس انداز میں روکا اور رد کیا وہ بڑا مثالی انداز کشف الہمہ میرے پاس وہ عربلی کی کتاب موجود ہے جس میں پورا تفصیل سے اس چیز کو لکھا گیا کہ جس وقت ان لوگوں نے اپنی بات شروع کی حضرت امام زہن العابدین نے روک لیا فرم میری ایک بات سن لو پھر تم جو کہتے ہو میں سنوں گا فرمائے قرآن مجید پرحان رشید کی ایک آیت کے بارے میں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم مجھے جواب دو اب وہ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو تو حضرت امام زہن العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ حشر کی آیات پڑھیں اور ان سے یہ پوچھا فرمانے لگے قرآن مجید پرحان رشید میں اللہ کا فرمانہ لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ یہ چیز فُقَرَاء کے لیے ہے محاجرین کے لیے ہے اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وہ جنہیں نکالا گیا تھا اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے گھر بھی انہوں نے چھوڑے مال بھی چھوڑا نکل گئے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ان کے دل میں نکلتے وقت خیال کیا تھا کیا لالچ تھا کہ مدینہ شریف میں کوئی پلات مل جائیں گے یا مدینہ شریف میں کوئی اچھا کاروبار مل جائے گا یا مدینہ شریف میں کوئی دنیاوی فائدہ مل جائے گا فرمائے نئی رب نے ان کے دل کی گارنٹی دی ہے کیا فرمائے اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کے لالچ میں نہیں نکلے یہ تو میرا فضل ڈھونڈتے نکلے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا گرپوک تھے یا یہ نڈر ہیں فرما ین سرون اللہ و رسولہ اتنے بہادر ہیں انہوں نے رب کی بھی مدد کی ہے رب کے نبی کی بھی مدد کی ہے یہ چار پانچ صفات پہلے کے نکلے ہیں پھر اللہ کا فضل ڈھونڈتے ہیں رضا ڈھونڈتے ہیں پھر اللہ کی بھی مدد کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تو پھر رب خلاصہ کیا ہے انہیں کیا کہیں اللہ فرماتا اولائی کا ہم السادقون یہ سارے ہی سچے ہیں یہ سب سچے ہیں اب یہ وحی ہے اللہ کا فرمان ہے سورہ حشر کی آیت نمبر آٹھ ہے حضرت امام زیان لابدین کا عجیب انداز استدلال آپ نے آیت پڑھ کے فرما انتم ہم یہ تمہاری شان میں آیت اتری ہے اے صدیق و عمر کے خلاف بک بک کرنے والوں یہ مجھے بتاؤ یہ آیت تمہارے بارے میں اتری ہے تو کہنے لگے نہیں 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 یہ تو ہمارے بارے میں تو نہیں اتری ہے کیونکہ ان کی عمر بتا رہی ہے وہ پیدے ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت تو اب کہتے ہیں ہمارے بارے میں تو نہیں اتری حضرت امام زیان لابدین نے فرما چلو میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں اس کے بارے میں بتاؤ اگلی آیت جو انسار کے بارے میں وہ بھی بڑھ ڈالی کہنے لگے اللہ فرماتا والذین تبوؤ الدار والایمان من قبلہم وہ لوگ جنہوں نے دار کو گھر بنایا دار مدینہ شریف کا نام ہے والایمان ایمان کو گھر بنایا ایمان بھی مدینہ شریف کا نام ہے فرما جنہوں نے ایمان میں رہیش اختیار کی اور دار میں من قبلہم ان مہاجرین سے پہلے یعنی جو پہلے وہاں آبادی تھی انسار وہ کون ہیں اللہ ان کے دلوں کی بھی بات وحج میں لاکے ہمیشہ کے لیے ان کی عظمت کو ظاہر فرماتا ہے فرما اتنے مخلص ہیں دین کے لیے کہ ہجرت کر کے جانے والوں کو انہوں نے محبوب بنا رکھا ہے اب دیکھو نا تھوڑی سی آبادی دوسری کسی شہر میں آ جائے تو لوگ ناکے لگا لیتے ہیں ہمارے پاس تو اپنے شہر کے لیے جو زخیرہ ہے تھوڑا ہے ہم ان کے خرچے کہاں سے پورے کریں لیکن اللہ ان لوگوں کا اپنا نعرہ وہ تو علیدہ رہ گیا رب کہتا ہے میں دل جانتا ہوں ان کے کہ جب کافل مکہ شریف سے چل کے مدینہ شریف پہنچے تو یہ انسار کے دل باغ باغ ہو گئے ہیں کہ محبوب کے ساتھ ہمارے مہمان آ گئے ہیں اگر دنیاوی خیال والے ہوتے تو کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے اتنے اور آگئے ہیں ہم کیسے گزارہ کریں گے اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کے جانتا ہوں کہ دلوں میں جذبے کیا تھے کہ جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں یہ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں فرمایا انہیں جو کچھ دیا گیا ان کے دلوں میں مال کی کوئی رغبت ہی نہیں ہے اور جب موقع آتا ہے تو یہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں اپنا مال اپنے مواجربائیوں کو دے دیتے ہیں اب یہ آیت امام زین العابدین جن کے گھر قرآن اترا ہے وہ رافضیت کے بیماروں کے سامنے دلیل کے طور پر قرآن پیش کر رہے ہیں فرمانے لگے یہ اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ جسے نفس کی لالش سے بچا لیا گیا ہے یہ انسار یہ ان کا کیا منصب ہے اللہ فرماتا ہے فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ ہیں کامیابی پانے والے اب پہلی آیت کے بعد میں اُلَائِكَ هُمُ السَّادِقُونَ یہ سارے سچے ہیں اب فرما اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ انسار سارے فلا پانے والے ہیں اب صحابہ کے دو طبقے ہیں ایک انسار دوسرے مہاجری اب یہ آیت جب انسار والی پڑھی حضرت امام زیان عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آن تم ہو یہ تمہارے حق میں اتری تھی تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے بارے میں تو نہیں اتری تو آپ نے فرما دو آیات میں نے پڑھی میں نے تم سے پوچھا اگلی میں پڑھ رہا ہوں اب نہیں پوچھوں گا اب اپنا فتوہ دوں گا تیسری کیا پڑھی فرما واللزین جاؤو من بعدہم وہ جو آئے ان کے بعد انسار و مہاجرین کے بعد انسار و مہاجرین کے بعد اب قیامت تک کے مسلمانوں کی جو آیت ہے وہ حضرت علی کے پوتے نے پڑھ کے کہا لستم من اللزین پہلی بھی تمہارے بارے میں نہیں تم خود کہتے ہو دوسری بھی تمہارے بارے میں نہیں تم خود کہتے ہو تیسری جو قیامت تک کے مسلمانوں کے بارے میں ہیں میں کہتا ہوں تمہارے بارے میں نہیں اس واسطے کہ تم ابو بکر و عمر کا بغل رکھتے ہو اور اللہ فرما رہا ہے مومن وہ ہیں جو ان سے پیار کرنے والا ہوتا ہے جو آئے ان کے بعد کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کا ایمان کیا کہتے ہیں رب نغفر لنا اللہ ہمیں بخش دے والے اخواننا اللذین سبقونا بالایمان ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو حالت ایمان میں سبقت کر گئے پہلے چلے گئے پھر وہ کیا کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اے اللہ ہم پیدا ہوئے اب ہم سے پہلے جو مومن ہیں ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کھوٹ نہ رکھ ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں بغض نہ رکھ امام زین العابدین کہنے لگے وہ تھے انسار وہ تھے مہاجرین اب بعد والے یہ ہے تیسرا طبقہ جو قیامت تک جائے گا اور ان کی شناعت کیا ہے کہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ جو پہلے ہیں اب اس وقت پہلے ہیں انسار پہلے ہیں مہاجرین فرمایا رب کے قرآن میں جو حلالی ہیں ان کی علامت بیان یہ کی گئی ہے کہ وہ رب سے یہ دعا مانگیں گے کہ اے اللہ کبھی بھی ہمارے دل میں ان پہلوں کی کھوٹ پیدا نہ فرما یہ جو پہلے انسار و مہاجرین ہیں ان کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کسی طرح کی کوئی قدورت پیدا نہ کر فرمایا قیامت تک کے لیے ایمان کی شرط یہ ہے کہ اسے یہ قرآن مومن قرار دے گا جو صدیق کے بینارے لگا رہا ہوگا فاروق کے بینارے لگا رہا ہوگا اور پھر آمنوں میں سارے آگئے علی علی کر رہا ہوگا عمر عمر کر رہا ہوگا صدیق صدیق کر رہا ہوگا یہ علامت ہوگی تو پھر جا کر ایمان سلامت ہوگا ایمان مانا جائے گا لہٰذا خارجیت اور رافضیت کہ جتنے بھی جراسین تھے اہلِ بیتِ اطہار کی فکر کی برسات نے ان کے لحاظے اپنا کلیر نظریہ دے دیا امامِ زہن لابدین نے پھر اب نکل جاؤ میرے دربار سے میں تمہارا مون دیکھنا نہیں چاہتا تم میرے ساتھ محبت ظاہر کر کے تم میرے دادا جی کے لیڈروں پر تنقید کرتے ہو ہو کون سکتے ہو تم جو میرے سامنے یہ بکواس کرو فرمایا علی کا پوتا صدیق و عمر کے بارے میں تنقید نہیں سن سکتا جن کے قصیدے رب کے قرآن میں پڑے ہیں یہ حضرت امامِ زہن لابدین کا وہ خطبہ جو کشف الغمہ عربلی جو ان کا مجدہد ہے رافضیوں شنگوں کی کتاب کے اندر یہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ اس انداز میں آپ نے قرآن پڑھا اور یہ ہے شانِ اہلِ بیت اور یہ ہے شانِ صحابہ اور یہ ہے محبت اور یہ ہے قلبی رغبت اور یہ ہے پیار اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا تو پھر کہتے ہیں چلو وہ چلے گا دنیا سے اب نہ کوئی ان کا سن رہا ہے یہ جو کچھ کہتے ہیں مجھے تو اپنا لیڈر بنا رہے ہیں نا اور میرے بار سامنے اگر ان کو کچھ کہتے ہیں تو کہتے جائیں نہیں حضرت امامِ زہن لابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوچ کو کہ حبہ صحابہ کے نیچے اس سوچ کو جس میں حبہ اہلِ بیعت کے نیچے بغزے سے آباد چھپا ہوا ہو امامِ زہن لابدین نے اس کو حبہ اہلِ بیعت نہیں مانا اس کو مستعد کر دیا ان کو دربار سے نکال دیا پھر تم علی علی کر کے ان کے محبوبوں پر تنخید کر رہے ہو مجھے تمہاری محبت پسند نہیں ہے اور یہ انداز آج اس کی ضرورت ہے دو فتنے ایک نام صحابہ کا لے کر محبتِ اہلِ بیعت جو ہے اس کے لحاظ سے جو ان میں کمی ہے بلکہ موجود نہیں اس جرم کو چھپانے کے لیے حبہ صحابہ کی چادر لیتے ہیں اور دوسرے جو حبہ صحابہ کے چور ہیں وہ حبہ اہلِ بیعت کی چادر لینا چاہتے ہیں ہم قرآن و سنت سے جو فکر ہیں اہلِ بیعت کی وہ پیش کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہی حبہ اہلِ بیعت ہو سکتی ہے جہاں حبہ صحابہ ہے اور وہی حبہ صحابہ ہو سکتی ہے جہاں حبہ اہلِ بیعت موجود ہے امام ازائن الابیدین کی سوچ پر کروڑوں مفقرین وارے جا سکتے ہیں اور کروڑوں علماء قربان کیے جا سکتے ہیں امام ازائن الابیدین اپنے دربار سے رفضی کو دھکا دے کر نکال کر یہ بتا رہے تھے میں خارجیوں کا علاقار نہیں ہوں میں تو نبی کی نبوت کا جو فیض ہے اس کا بانٹنے والا ہوں اور یہ بازے کر دیا کہ یہ ایک سازش ہے فتنہ ہے خارجیت بھی کھوٹا سکتا رفضیت بھی کھوٹا سکتا اور دونوں کھوٹے سکتے کے دورخ ہیں اور جو سچا سکتا چلنے والا ہے جنت میں اسے سننی کہا جاتا ہے آج کوئی رفضیت سے پینگے چڑھانے کے لیے خارجیت کی وارننگ پر کہے کہ چونکہ خارجیت کا خطرہ بڑا ہے تو میں رفضیت کی گود میں بیٹھ گیا ہوں ہم کہہ رہے ہیں جیسے خارجیت فتنہ ہے ایسے رفضیت بھی فتنہ ہے آل سنت کے لیے یہ جائز نہیں کہ رفضیوں سے ڈر کے خارجیوں کی گود میں بیٹھیں یا خارجیوں سے ڈر کے رفضیوں کی گود میں بیٹھیں ہمیں کسی کی گود میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ گلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے نہ ہمیں ایران کے پیسے کی ضرورت ہے نہ سعودی کے ریال کی ضرورت ہے ہمیں اپنے محبوب کے حسن و جمال کی ضرورت ہے